بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ڈاکٹر قاضی حفظال علق صدیقی اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا مزبان ہوں اور ایسی ویڈیوز بنانے کی کوشت کرتا ہوں جو آپ کے لئے کار آمد دو اور آپ کے علم میں اضافہ ہو نالج شیئر کرنا میرا کام ہے اور نالج حاصل کرنا آپ کا کام بالخصوص امراض و علاج کے والے سے تو ناظرین آج کا موضوع ہے جسم کے مدافتی نظام کو کیسے مضبوط کریں اگر خوراک میں آپ وائٹامن کی کمی کا اشکار ہوں اور خاص کر وائٹامن سی کی کمی ہو تو قفت مدافت کمزور جاتی ہے لہذا وائٹامن سی کو جسم میں پورا رکھنا ضروری ہے اور ایسی چیزیں ایسے فروٹ استعمال کریں جن میں وائٹامن سی بکسرت موجود ہو جیسے مالٹے، انار، کینو وغیرہ انسانی جسم میں تب ہی طور پر ایک مدافتی نظام موجود ہے جو ہر وقت جسم کو امراض کے عملے سے محفوظ رکھنے کی تک ہو دو میں لگا رہتا ہے انسانی جسم کو ڈاکٹری اسطلاح میں یا مالجوں کی اسطلاح میں ایمیون سسٹم یا امنیت کا نظام کہتے ہیں اس نظام سے مطلقہ خرابیاں ہوں یا یہ نظام کمزور ہو چکا ہو یا اس نظام کی خرابی کے باعث مختلف امراض ظہر پذیر ہو رہے ہوں تو اس دواء یعنی جو میں بتانے چاہ رہا ہوں کا استعمال موجوداتی طور پر بگڑتے نظام کو تقویہ دیتا ہے اور یہ دواء جسم میں بیماری سے مقابلہ کرنے کی قوت بیدا کرتی ہے یہ دواء مقامی طور پر انہیں واری سوزش کے لیے مدافعی نظام کو مضبوط تر کرتی ہے کمزوری اور بار بار بخارانے میں بھی مفید ہے انسان کو رات کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے قدرت نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے نیند کے دوران ڈیفنس پاور مضبوط ہوتی ہے رات نو بچے کے بعد فضول جاگنا صحت کے لیے سخت نقصان دیا ہے رات آرام کی حالت میں دل میدہ جگر گھردے اپنا کام جاری رکھتے ہیں بلکہ نیند کے دوران بہتر انداز سے کام کرتے ہیں رات کو جاگنے والے خواتینوں حضرات اپنی صحت کا اپنے نظام حضم کا اور اپنی امیون سسٹم یا قفت مدافع کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وقت پر سونا اور وقت پر جاگنا صحت کے لیے ضروری ہے نیند آر نو گھنڈا پوری کریں موبیل کو اپنا دشمن نہ بنائیں بہتر ہے رات عشاء کی نماز کہ ایک گھنڈا کے اندر اندر آپ سو جائیں تو صبح آپ کا دل اٹھنے کو چاہے گا دیفنس سسٹم یا اس کی اصلاح ہوگی صبح آپ ازان کے وقت فریش فریش جاگیں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اٹھ جائیں بجہ یہ ہے کہ آپ کے جسمانی نظام میں قفت مدافع بحال ہو چکی ہوتی ہے زیادہ دیر تک جاگنے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو عالی تعلیم اصل کر رہے ہیں اور رات کو دیر تک پڑھتے ہیں ایسے لوگ صرف ایک دو پرسنٹ ہی ہوتے ہیں میں ان کے علاوہ جو پچھانویں ستانویں پرسنٹ دیگر لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو رات دیر تک جاگتے ہیں راتوں کو چاہے سگرٹ پان اور بار بار کچھ نہ کھانے کچھ نہ کچھ کھانے کے دور چلتے ہیں کیا دن ان کموں کے لئے کافی نہیں ہے اگر آپ دیر تک جاگنے کے عادی ہو چکے ہیں تو اپنی اس عادت کو قابو میں کریں اور آپ کا مدعفتی نظام کچھ وقت تک تو آپ کا ساتھ دے گا ورنہ اس کے بعد پھر یہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کا میدہ خراب گیس تضابیت بدعزمی چہرہ بیرہونک خون کی کمیت کاؤور سستی کائلی سردرد سر کا باریپن بے خوابی ٹنشن دمائی کمزوری سالہ دن طبیعت سست ہر کام کو کل پر ڈالنے کی رغبت حتیٰ کہ اپنی روٹی بھی صحیح سر انجام نہیں دے سکتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دفتر میں لیٹ پہنچنے پہنچنے کا سرسلہ شروع ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے صرف ایک چھوٹی سی وجہ ہے کہ آپ رات کو ایک دو ٹائی بجے سوتے ہیں آپ کا جسم کمل آرام نہ کرتے ہوئے اپنے ایمیون سسٹم یا گفت مدافعت کو بال نہیں کر پاتا جس کا نتیجہ ان تمام علامات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے صبح جلدی اٹھیں گے تو نکلتے سورج کا نظارہ کریں گے لمبے سانس لیں گے تو اکسیجن جسم کے ذرہ ذرہ تک پہنچ کر آپ کو فریش کرے گی پھیپڑے کھلیں گے دل مضبوط اور صاف ہوگا خرارے جلیں گے آپ اپنے کو سمارٹ اور تاقتور محسوس کریں گے جبکہ تا دیر سونے والا سارا دن سستی میں مبتلا رہتے ہیں ذرا دیر بیٹھیں تو نیند کے جونکیانا شروع جاتے ہیں اصل میں نیند کا اور قفت مدافعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے قفت مدافعت کم ہوگی تو آپ کو سٹریس ٹینشن اور بند مزاجی اور غصہ اور جگڑے جیسی کی فیاد کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور بچوں انٹرٹینمنٹ کے نام پر راتوں کو جاگنا آپ کی تبھی عمر کو کم کر دے گا قفت مدافعت آشتہ اصلا غیر محسوس طریقے سے کم ہوتی چلے جائے گی اس سلسلے میں خوراک بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جنوروں کا گوشت جتنا وہ سے کہ کم کھائیں آپ کی امیونٹی اتنی بہتر رہے گی جس قدر پلانٹ اوریجن سبزیاں اور فروڈ کھائیں گے قفت مدافعت بہتر ہوگی اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیند اور خوراک کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ ہم قفت مدافعت کو بہتر کار پائیں جی ہاں مصبت سوچ کا انزاز اپنائیں کسی کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچیں کسی کو عذیت دینے کا نہ سوچیں راج جلدی سویں جلدی جاگیں نماز قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور یاد کریں خوراک میں انڈا مشری دودھ صبح سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ لیں صبح واگ کریں تیرہ لمبے لمبے سانس لیں ناک سے پورا سانس لے کا روک لیں پھر دس پندرہ سیکنڈ روکنے کے بعد موں کے راستے سانس باہر نکالیں سانس اندر کھینجتے ہوئے سوچیں کہ آپ نے آپ کے جسم میں صحت اور طوانائی جا رہی ہے سانس باہر نکالتے وقت تصور کریں کہ آپ کے جسم کی تمام بیماریاں سانس کے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ باہر جا رہی ہیں اس سے آپ کو کافی ریلیکس ملے گا مذہب کی طرف رو جہاں رکھنے سے آپ کی قفت مدافعت مضبوط ہوگی آپ نے پرانے صحت مند بابے حضرات دیکھے ہوں گے جو بڑا پی میں بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہوتے ہیں ترسل ان کا مذہب سے لگاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین اور بچوں سے پیار اور اپنے بڑوں کی عزت کسی کو دکھ نہ دینا یہ چیزیں ان کے خون میں رجی بسی ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے ان کی قفت مدافعت بہت سٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے چھوڑی موڑی بیماری ان پر اثر نہیں کرتے وہ بڑی سے بڑی مسئبت میں ریلیکس رہتے ہیں وہ کسی کے دشمن نہیں ہوتے اسی طرح ان کے دشمن بھی کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ان کے اندر وائٹن فورس یا بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے میں نے نوڑ کیا ہے کہ یہ لوگ سادہ خوراک پر شکین رکھتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتے ہیں ایک طریقہ قوت مدافعت کو بڑھانے کا رہ جاتا ہے اور وہ ہے بے ضرر دعائی کا کہ ایسی کوئی دعا ہو جو بے ضرر ہو اور ہماری ایمیونٹی کو زیادہ کرے تاکہ ہماری صحت بہتر ہو اور ہم بہتر انداز میں زندگی کی دوڑ میں شریک سفر رہیں اس سلسے میں آج ایک جرمنی کی بنی ہوئی دعا جس کا نام ہے R193 R193 Immune System Fortifier Drafts یہ ان کا نام ہے جرمن کمپنی ریکویگ نے بڑی تحقیق کے بعد یہ دوار بنائی ہے جو کہ بیلہ ڈونہ ایکینیشیا انگوسٹی فولیا فیرم فاس کے کمبینیشن سے بنائی گئی ہے بیلہ ڈونہ انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے مہنتی اور دماغی کام کرنے والوں کے لئے مفید ہے ہر قسم کی سوزش کو رفع کرتی ہے ایکینیشیا خون اور جسم کی دیگر دوباز کو صاف کر کے اس قدر طاقتور بناتی ہے کہ دیگر خطرناک مراز کے زہر اثر انداز نہ ہو سکیں اور اس طرح جسم کا دفاعی نظام مضبوط ہو جاتا ہے فیرم فاس جسم میں موجود خون کو اکسیجن فرام کرتا ہے اور خون کے سرخ ذرات کو بڑھاتا ہے اس طرح کسی بیماری کی ویہا سے پیدا ہونے والی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے ایمیون سسٹم کے عدم توازن کو ر.193 درست کرتا ہے جسم کو کابل بناتا ہے کینسر کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ایمیون سسٹم کے کمزور ہونے کے باعث اس میں زہریلے مادے وافر مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں ایمیون سسٹم کی تجدید کے لیے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے یہ اشار ضروری ہے کہ رینڈ سینک انداز کو مناسب طور پر تبدیل کیا جائے تماغو نوشی تر کر دی جائے ذہنی دباؤ فکر تردد اور منفی انداز فکر سے نجاہت اثر کی جائے ورزش باقیدہ کی جائے باقی تفصیل میں پیشے بیان کر چکا امید ہے کہ ناظرین آپ اپنی قفت مدافعت یعنی ایمیون سسٹم کی بہتری کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کے لیے عملی کوشش کریں گے ڈاکڑر کانزی افزار لکھ صدیقی کو اجاز دیجئے اس طرح کی اچھے سی ویڈیوز آپ تک پہنچنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو فوراں مل جائیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا و اندقریم آپ کو ارد دکھدر پریشانی مالی و جسمانی سے محفوظ رکھیں آپ اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پروسیوں کا خیار رکھئے پاکستان زندہ باد